لا الہ الا اللہ لا الہ مدد حاضرین اور محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہماری صحرودہ تقاریر کی آخری کڑی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے خطاب میں ہم نے قرآن کا فلسفہ شہادت سمجھا قرآن مدید میں یہ اسطلاح کس معنی میں آئی ہے اور اس کے ساتھ ہی امت کا امت مسلمہ کا فرض منصب وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَمْ وَسَطَلِّ تَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا تو اللہ کے دین کو بالفعل قائم کرنے کے لئے تاکہ نوع انسانی پر ایک عبدی حجت قائم ہو جائے کہ اللہ کا دین قابل عمل ہے اس سے قائم کیا جا سکتا ہے اور یہ بہترین سماجی نظام ہے پولٹیکو سوشل ایکنومک سسٹم اس سے بہتر آج تک چشم فلک نے نہیں دیکھا یہ حجت قائم کرنے کے لئے جن حضرات نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر دیا گویا کہ وہ اللہ کے گواہ قرار پائے ان کے لئے لفظ شہید استعمال کیا گیا دوسرے لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ بات سمجھنے کی کوشش کی کہ جب اللہ کا دین جزیرہ نمائے عرب میں قائم ہو گیا اور گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انقلاب محمدی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقویل ہو گئی تو جیسے کہ ہر انقلاب کے ساتھ ہوتا ہے اس کے بعد کچھ کاؤنٹر ریو دوشنری مومنٹ شروع ہوئی چنانچہ سب سے پہلے اندرون ملک عرب جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے نبوت کے جھوٹے نعوے دار اور بہت سے لوگوں نے حکومت کو زکاة ادا کرنے سے انکار کر دیا اور یہ فتنہ اتنا بڑا تھا کہ واقعہ یہ ہے کہ اگر اسے کرشت نہ کر دیا جاتا تو انقلاب محمدی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت ناکام ہی جاتا ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا سب سے درکشہ باب ہے کہ انہوں نے اپنے عظم اور حمد اور استقلال اور اللہ پر اعتماد اللہ پر توقل اور بھروسے کے ساتھ ان دونوں فتنوں کو آئرن ہینڈ کے ساتھ کر دیا اور سال سوا سال ہی میں ان دونوں کاؤنٹر ریمونشنری مومنٹس کو ختم کر کے اس کے بعد انہوں نے جلد ہی اس حضرام کا گویا کہ انچارج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا کہ جو خلیفہ احسانی ہے پھر ہم نے دیکھا کہ حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ توسیع کا جو عمل ہے توسیع انقلاب محمدی کا عمل بڑی تیز رفتاری کے ساتھ جاری ہوا فتوحات کا سناب آیا ایران پوری سلطنت تہس نہس ہو کر رہے گئے اس کے پرشتیں اڑ گئے سلطنت رومہ اپنے تمام شمالی افریقی مقبوضات سے محروم مغربی ایشیا سے اسے بے دخل کر دیا گیا صرف وہ یورپ کے اندر محدود ہو کر رہے گئے اب ظاہر بات ہے کہ اس کے خلاف بھی تو پھر رد عمل ہونا تھا کاؤنٹر ریولیشنری مومنٹس اٹھنی تھی تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھا اور اس کے چراغ کو بجھانے کے لیے ایران کی طرف سے رد عمل ظاہر ہوا ہرموزان جو ایک بڑا ان کا جرنیل تھا اس کی سازش اور ابو لولو فیروز کے ذریعے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا سبجہ یہ دیا تھا کہ یہ ساری عمارت شاید اسی شخصیت کی بل پر کھڑی ہے لہذا جب میدان سے حضرت عمر ہٹ جائیں گے تو یہ خلافت کی پوری عمارت جو ہے وہ زمین بوس ہو جائے گا لیکن معلوم ہوا یہ عمارت محمد کی بنائی ہوئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کھندر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی بڑی عظیم عمارت تھی جو حضور نے تعمیر کی تھی لہذا حضرت عمر کی شہادت سے کوئی فرق واقع نہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگئے میدان میں اور میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ ان کے دور خلافت کے جو بارہ سال ہیں ان میں سے پہلے دس سال بلکل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور کے مثال اسی تیزی کے ساتھ انقلاب جو ہے آگے بڑھ رہا تھا فتوحات کا دائرہ پھیل رہا تھا اور اندروں نے ملکورہ امن سکون اتمنان اور چین تھا لیکن ان کی دور خلافت کے آخری دنوں میں اب یہودیوں کی طرف سے رضی عمر اور ایک کاؤنٹر ریولوشنل ابن عومنٹ عبداللہ ابن سبا کے ذریعے سے جس نے اسلام کا لبادہ اڑا اور منافقت کے پردے کے ساتھ وہ عالم اسلام میں داخل ہوا اور اس نے چونکہ دیکھ لیا پرانی چمکلش ہے پرانی چشمک ہے جو عریش کے دو بڑے قبیلوں کے مابین یا دو بڑے گھرانوں کے مابین چلی آ رہی تھی بنو حاشم بنو امیہ تو پہلے دو خلفاء جو تھے وہ نہ بنو حاشم سے تھے نہ بنو امیہ سے تھے حضرت ابو بکن صدیق بنو تیم سے تھے حضرت عمر بنی عدی میں سے تھے لیکن حضرت عثمان اب بنو امیہ میں سے تھے اس کو انہوں نے گویا کہ دکھتی رکھ بنا کر پکڑا اور پروپیگنڈا شروع کیا کہ خلافت کو بنو حاشم کا حق تھے کیونکہ حضور حاشم صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا کہ عثمان غاسب سے رضی اللہ تعالی عنہ بلکہ ان سے دونوں پہلوں جتے تھے حضرت عمر اور حضرت ابو بکن وہ بھی غاسب تھے اس کے ساتھ ہی فتنے کی مختلف شکلیں انہوں نے شروع کی یہ الفتنة القبرہ کہلاتا ہے ہماری تاریخ میں عظیم ترین فتنہ جس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے اور ان کی شہادت کے بعد اگرچہ خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں آئی لیکن یہ کہ اباہمی خانہ جنگی کا موسیسرا شروع ہوا جو حضرت علی کے دور خلافت جو پانچ سالوں پر مشتمل ہے اس کے دوران مسلسل خانہ جنگی رہی ایک طرف شیان علی تھے دوسری طرف شیان عثمان آگئے تھے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قطری کے تحساس کے مطالبے کو لے کر سامنے آئے جنگ جمل ہوئی ایک رات میں دس ہزار مسلمان شہید ہوئے جنگ سفین میں چہتر ہزار مسلمان شہید ہوئے جنگ نہرمان میں پھر چار ہزار مسلمان شہید ہوئے یہ شہادت میں جو چل رہی تھی یہ کس لیے چل رہی تھی کہ جو بھی عمارت خلافت کی قائم ہوئی تھی اب اسے قائم رکھا جائے اغیاب کی طرف سے جو سازشیں ہو رہی ہیں جو حملے ہو رہے ہیں اس سے ختم کرنے کے لیے ان کا مقابلہ کیا جائے تو یہ اور اس کا یہ دور ختم ہوتا ہے حضرت علی کی شہادت پر رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ بات موٹ کر لیجے کہ حضرت علی کو شہید کرنے والے وہ خارجی تھے عبد الرحمان ابن ملجم خارجی توقع سے تعلق کرتا تھا جو پہلے حضرت علی کے لشکت میں شابل تھے لیکن جب حضرت علی نے رضی اللہ تعالی عنہ تحقیم اور سالسی کی تجریز قبول کر دی تو وہ ناراض ہو گئے کہ اللہ تعالی ہی ہے حاکم اور حکم ان الحکم اللہ للہ یہ انسانوں کو حکم کیوں بنا لیا گیا اور اس میں اتنی شدت اختیار کی کہ وہ علیدہ ہو گئے اس لیے انہیں خوارج کہا گیا انہوں نے رائے یہ قائم کر دی جو مسلمان کبھی کوئی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے گا وہ کافر قرار پائے گا جب کافر ہوگا تو گویا کہ مرتد مرتد ہے تو واری بالقتل اس کا مال اس کی عزت سب مباہ ہے یہ ہمارا سب سے پہلا گمراہ ترین فرقہ تھا انہی میں سے تین افراد نے بیٹھ کو سکیم بنائی کہ یہ تین افراد ایسے ہیں کہ جن کو اگر میدان سے ہٹا دیا جائے تو شاید مسلمانوں کی باہمی خانہ جنگی ختم ہو جائے اور مسلمان پھر کسی ایک خلیفہ پر راضی ہو جائے اور یہ تینوں کافر ہیں معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ حضرت علی کافر ہیں ان کو قتل کرنے کی ذمہ داری عبد الرحمان بن بلجم نے لی حضرت معاویہ قاتل ہیں ان کے لئے کسی اور کوئی سائن کیا گیا عمر بن العاص قاسم سے ان کے لئے کسی اور کوئی سائن میں دی گئی ہوا یہ کہ حضرت عمر بن العاص وہ تو اس روز فجر کی نماز میں آئے نہیں ان کی جگہ جو امام تھا وہ شہید کر دیا گیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر وار اوچھا پڑا زخمی تو ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت کاری وار ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سن پیتیس ہجری میں ہوگی یہ جو خلافت راشدہ کا اختیقام یا تو سن پیتیس ہجری میں حضرت علی کی شہادت سے سمجھا جائے گا یا میری ذاتی رائے ہیں کہ نہیں اس میں حضرت حسن کا دور خلافت میں شابل ہونا چاہیے حضرت حسن کو کسی نے نامزد نہیں کیا تھا نہ انہوں نے اپنی امیدواری کے ساتھ اپنے طاقت کے بل پر خلافت حاصل کی تھی بلکہ حضرت علی سے جب یہ کہا گیا تھا کہ کیا ہم آپ کے بیٹے حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لیں تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نہ تمہیں روکتا ہوں نہ حکم دیتا ہوں یہ تمہارا معاملہ ہے تم جسے مناسب سمجھو اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کے ہاتھ پر جو بیعت ہوئی اب معاملہ یہ ہو گیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک لشکر لے کر شام سے چلے حضرت حسن پچاس ہزار آدمیوں کے ساتھ ادھر سے نکلے لیکن یہ ہے کہ انہیں محسوس ہو گیا تھا کہ میرے ساتھیوں میں ایسا فسادی انصر بھی موجود ہے جو عبداللہ ابن سوا کے ساتھیوں میں سے کہ وہ کسی اچھے کام کو پسند نہیں کرتا لہذا انہوں نے پھر سرح کی پیشکش کی حضرت معاویہ کو پیغام بھیجا کہ میں مسالحت چاہتا ہوں بتائیے شرائط کیا ہے حضرت معاویہ نے بلینگ پیپر بھیج دیا سادہ کام سے کہ آپ جو شرائط چاہیں اس پر لکھ دیں وہ مجھے قبول ہوں گے حضرت حسن نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرائط لکھ دی حضرت معاویہ نے قبول کر دی تو حضرت حسن دستبردار ہو گئے خلافت کے دعوے سے اور اس کے بعد پھر حضرت عمیر معاویہ کی خلافت کی بیعت دی گئی اس سے پہلے انہوں نے خلافت کی بیعت نہیں لی تھی یہ ہے سم اکتالیس ہجری اور اسے عام الجماعہ کہا جاتا ہے یعنی یہ اختتام ہے مسلمانوں کی خانہ جنگی کے دور کا پھر جمعیت ایک ہو گئی پھر عالم اسلام متحد ہو گیا اب پورا کا پورا عالم اسلام حضرت عمیر معاویہ کی زیر خلافت اور حضرت عمیر معاویہ کون ہے وہ خود ایک صحابی نسول ہے جنیل القدس صحابی نسول ہے اور آپ کو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہمشیرہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے اضواج متحرات پر سے تو حضور کے گویا کے برادر نسبتی ہوئے جو چند لوگ جو وحی کے لکھنے پر جو کاتبین وحی جو حضور نے مقرر کیے تھے جن میں سے ایک حضرت معاویہ بھی ہے پھر حضرت معاویہ کے لیے حضور کی دعا ہمیں ملتی ہے اے اللہ اسے حادی ہدایت دینے والا بنا دے اور مہدی بنا دے جو ہدایت یافتہ ہو تو یہ ان کی شان ہے اور پھر یہ کہ ان کے زمانے میں جب عالم اسلام متحد ہو گیا داخلی خلفشار ختم ہو گیا تو فتوحات کا سلسلہ بھی دوبارہ جاری ہو گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پانچ سالہ دور خلافت میں کوئی توصیب نہیں ہو سکی تھی دارو الاسلام کی کوئی مزید علاقے جو ہیں سلطنت اسلامی میں شامل نہیں کیے جا سکے تھے اس لیے کہ سارا معاملہ تو داخلی خلفشار جاتا تھا جو خانہ جنگی ہو رہی تھی ایک دوسرے کی تیروں اور تلواروں اور نیزوں سے ایک لاکھ کے طریقے مسلمان ختم ہو گئے تھے تو اندر سے گویا کہ موشن ٹوٹ گیا اس سیلاب کا تو اس سیلاب پھر دوبارہ جب امت جمع ہو گئی عام الجمعہ کے بعد تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا دور خلافت اب بیس برس سے اندازت کی یہ پورے بیس برس کوئی ایدنونی خلفشار نہیں ہوا کوئی جھگڑا نہیں ہوا کوئی فساد نہیں ہوا بلکہ جو خطوحات کا دائرہ تھا شروع ہو گیا مقرار اور سن کے علاقے فتح ہوئے کابل اور یا افغانستان کا علاقہ فتح ہوئے ترکستان کے علاقوں کے اندر پیش کرنے ہوئے ادھر یہ کہ قیسر سلطنت رومہ کا اس کے برکضی شہر اس تنطنیہ پر حملہ کیا گیا جس کے لیے کہ حضور کی حدیث موجود تھی پیشنگوئی کے طور پر اقول جیشن یغزو مدینہ القیسر مغفورون لہو حضور نے فرمایا تھا کہ جو پہلا لشکر قیسر کے شہر پر حملہ کرے گا تو وہ سب کے سب وہ مغفرت پر پا جائیں گے اللہ تعالیٰ اگرچہ کامیابی نہیں ہوئی لیکن اس پیشنگوئی کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ حضورت ایوب رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھی اس پیشنگوئی کی وجہ سے حالانکہ نوے برسے اوبر امر تھی لیکن وہ بھی کہا انہوں نے کہ میں بھی اس میں جانا چاہتا ہوں جو اس لشکر میں گئے وہی فوقی بارحال یہ سارے کارنامے اپنی جگہ پر امن و امان اپنی جگہ پر اس کے باوجود اہل سنت والجماعت حضرت معاویہ کے دورِ خلافت کو خلافتِ راشدہ میں شامل نہیں سکتے اس کی وجہ کیا گیا خلافتِ راشدہ کی شرطِ اولین قرآنِ مجید کے حکم کے مطابق امرہم شورا بینہم مسلمانوں کے باہمی معاملات باہمی مشورے سے پیپا جائیں حضرتِ ابو بکرِ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سقیفہِ بنی سعادہ کے دور مشورے کے بعد ان کو منتخب کیا گیا اور ان کے ہاتھ پر بیٹھ گئی حضرتِ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرتِ ابو بکر نے مسلمانوں سے مشورہ کر کے پھر نام رکھ گیا حضرتِ عشمان کے لیے حضرتِ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جانشین کے لیے چھے افراد پر مجتمل کمیٹی بنا دی جو بڑے سے بڑے جو اصحابے جو جن کے بارے میں کہا گیا ہے جن کو دنیا ہی میں بشارت دے دی گئی تھی جو عشرہِ مبشرہ میں سے جو باقی تھے ان کے پر مجتمل کمیٹی بنا دی کہ آپ لوگ کہہ کر لے اور اپنے سے کسی ایک پر جمع ہو جائے اس اعتبار سے حضرتِ علی کے ہاتھ میں جو بیعت ہوئی ہے تو وہ اہلِ مدینہ کے دباؤ پر ہوئی ہے ان کے مطالبے پر ہوئی ہے حضرتِ علی خود جو ہے وہ خلافت کے مندعی نہیں تھے بلکہ انکار کرتے رہے چونکہ فتنے کا دور تھا حضرتِ عثمان شہید ہوئے تھے مسلمانوں کے دل زخمی تھے اس حالت میں وہ سمجھتے تھے کہ اگر میں یہ خلافت یو ہے اپنے ہاتھ میں لے لوں گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا حق ادا نہ کر سکتا لیکن یہ کہ جب انہوں نے دیکھا کوئی اور بھی تیار نہیں تلہ بھی تیار نہیں زبیر بھی تیار نہیں تو آخر مسلمانوں کو بغیر امارت کے چھوڑا تو نہیں جا سکتا تو حضرتِ علی نے وہ قبول کر گا حضرتِ حسن کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ ان کے بارے میں لوگوں نے کہا تو حضرتِ علی نے فرمایا میں نہ حکم دیتا ہوں نہ روکتا ہوں لیکن حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی بھی ہے حضور کے قرابتدار بھی ہے قاتمینِ وحی میں سے بھی ہے پھر ان کا دورِ حکومت امن سکون اتمنان ہر طرح سے جو ہے بیس برس ٹک کوئی داخلی خلفشات نہیں ہوا کوئی فساد نہیں ہوا کوئی بامی جنگ و جنگل نہیں ہوا بلکہ فتوحات کا دائرہ آگے بڑھا اس کے باوجود چونکہ انہوں نے طاقت سے خلافت حاصل کی لہٰذا ان کے دورِ خلافت کو ہم خلافتِ راشتہ میں تسلیف دیکھیں حالانکہ وہ خود راشد ہیں اس لیے کہ تمام صحابہ اکرام کے بارے میں سورہ حجیدات میں فرمایا وَلَاقِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِمَانِ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْإِسْيَانِ اُولَائِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ تمام صحابہ اکرام کی شام یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں ایمان کو کھبو دیا ہے ایمان ان کے دلوں میں رچ گیا ہے بس گیا ہے جم گیا ہے اور کفر سے فس سے انہیں تربی نفرت ہو گئی ہے اور یہ سب کے سب راشدون ہیں تو سبا تمام صحابہ راشدون ہیں اس اعتبار سے خود حضرت امیر معاویہ بھی راشدون میں شامل ہیں لیکن خلفائے راشدین میں شامل نہیں ہیں خلفائے راشدین عام طور پر تو ہم کہتے ہیں حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت عالیان میں نے اپنی ذاتی رائے حقیر سی رائے عرض کی ہے اس میں حضرت حسن کا دور بھی شامل ہونا چاہیے چھے مہینے کا تب وہ تیس برس پورے ہوتے جو حدیث میں آیا ہے کہ خلافت جو ہے وہ تیس برس رہے گی اس کے بعد ملوکیت شروع ہو جائے گا تو ملوکیت کا پہلا قدم یہ تھا کہ حضرت معاویہ نے طاقت سے بزور خلافت حاصل کی اس لیے ان کو خلیفہ راشد ہم نہیں کہتے ہیں البتہ یہ ضرور ہے کہ ان کا دور بہت پر سکون دور تھا البتہ جب دس برس گزر گئے حضرت معاویہ کے دور حکومت اب میں یہاں لفظ خلافت کی بجائے دور حکومت استعمال کر رہا ہوں کیونکہ خلافت راشدہ سے درہا اس کا فرق واضح ہو جائے تو اس وقت ایک اور صحابی جریل قدر صحابہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت معاویہ کے پاس آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ دیکھئے اگر آپ نے اپنے بعد اپنا جانشین نامزد رنک کیا تو ہو سکتا ہے پھر فساد آتنا داؤں گے پھر مختلف لوگ خلافت کا دعویٰ لے پر کھڑے ہوئے ہیں پھر خانہ جنگی ہوئے ہیں پانچ برس کی خانہ جنگی میں ایک لاکھ سے زیادہ مسلمان شہید ہو چکے ہیں قتل ہو چکے ہیں ہلاک ہو چکے ہیں اب دوبارہ وہی دوڑنا آجا ہے لہٰذا آپ اپنا جانشین نامزد کردی امیر معاویہ ریلیکٹنٹ تھے لیکن انہوں نے دلائی یہ دلائی مضمت تھے انہوں نے کہا کہ اب کبارے صحابہ دنیا سے مقصد ہو چکے ہیں وہ جماعت جن کی تربیت اور تسکیہ جن کی تعلیم حضور نے خود کی تھی اور ان کو اندر سے پاک کر دیا تھا ان کی نیتیں بلکل پاک ہو چکی تھیں کوئی نفسانیت ان میں نہیں رہی تھی وہ جماعت تو اکثر و بیشتر ختم ہو چکی فوت آ چکی وفات ہو چکی لہذا اب جو ہیں اکثر و بیشتر نو مسلم ہیں جو بعد کے فتوحات کے ذریعے سے اسلام لائے ہیں لہذا ان کے اندر نہ وہ پختگی ہے نہ ان کے اندر وہ تقوی ہے نہ تدیم ہے نہ اصور پرستی ہے اسلام کے پوری تعلیمات جو ہیں وہ ان کے وجود کے اندر ان کے شعور کے اندر گہری اتنی ہوئی نہیں ہے لہذا اب صورتحال وہ نہیں رہ سکے گی جو حضرت ابو بکر یا حضرت عمر یا حضرت عثمان یا حضرت علی کے زمانے میں جئے لہذا آپ نامزد کیجئے یہ بھی بتا دوں کہ نغیرہ ابن شعبہ کون تھے رضی اللہ تعالی نمبر ایک یہ کہ یہ اصحاب شجرہ میں شامل ہیں جن چودہ سو یا اٹھارہ سو افراد نے حضور سے بیعت کی تھی سلہ حدیبیہ سے متصل القبر اس درخت کے نیچے بیٹھ کر جس کے بارے میں سورہ فتح میں فرمایا گیا لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت شجرہ اللہ ان تمام اہل ایمان سے راضی ہو گیا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دست میں مبارک پر بیعت کر رہے تھے اس درخت کے نیچے ان میں یہ مغیرہ ابن شعبہ ہے پھر مغیرہ ابن شعبہ وہ ہے کہ حضرت علی اور امیر معاویہ ان کے درمیان جو خانہ جنگی ہوئی اس میں ہمیشہ حضرت علی کے ساتھ رہے ہیں حضرت علی کے ہی وہ سپورٹر تھے ان کے ساتھ تھے اس پہلو سے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ در حقیقت کو پہلے سے وہ امیر معاویہ کے ساتھ ہی تھے نہیں لیکن اب جو صورتحال کو دیکھ رہے تھے جہاندیدہ انسان تھے بہت بڑے سیاستدان تھے جانتے تھے حالات کو حالات کے نظر پر ان کا ہاتھ تھا لہذا انہوں نے یہ مشورہ دیا اور پھر امیر معاویہ نے اس مشورے کو قبول کر لیا اور یزید کی ولی اہدی کا اعلان کر دیا یہ بالکل منل ہے حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت کا درمیان یہ دس سال جب ہو گئے تھے حضرت امیر معاویہ کی خلافت کو یا حکومت کو تب یہ معاملہ پیش آیا اور یزید کے ہاتھ پر یہ بیعت ولی اہدی تمام جو بھی مختلف گورنرس تھے ان کے ذریعے سے کہہ دیا گیا اپنے اپنے علاقے کے لوگوں سے بیعت لے یہ بیعت عام طور پر لوگوں نے کر دیا البتہ پانچ شخصیتیں جو بہت منایا تھیں انہوں نے اس بیعت سے نظار کیا ان میں کون تھے کرا نوٹ کیجئے حضرت ابو بکر فوت ہو چکے ان کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر حضرت عمر فوت ہو چکے ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر حضرت زبیر فوت ہو چکے ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر حضرت عباس فوت ہو چکے ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس حضرت علی شہید ہو چکے ان کے بیٹے حسین ابن علی نضی اللہ تعالی عنوء اجمعین یہ پانچ جو عمت کے بہت بڑے پانچ افراد کے گویا تھے وہ چشم و چراغ تھے اُدھرانوں کے انہوں نے انکھار کر battlefield اور ان میں خاص طور پر عبد الرحمان ابن ابی بکر نے یہ جملہ کہا کہ تم چاہتے ہو کہ قیسر و قسرہ کی سنت پر عمل کرو کہ باپ کے باپ بیٹا حاکم بن جائے یعنی ایک قدم تو خلافت کا نظام پہلے ہی نیچے اتر چکا مشاورت سے تو حضرت عمیر معاویہ کا بھی جو نسل ہوا ہے وہ مشاورت سے نہیں ہوا ایک درجے میں وہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے عمارت بنائی تھی شاندار اس خلافت کا جو سیاسی نظام تھا اس میں ایک تو کڑی آ چکی زوال کی کہ ایک شخص نے طاقت کے ذریعے سے خلافت آسان اب اس کی اگری کڑی علامہ کہتے ہیں کہ قیسر و قسرہ کے طریقے سے خاندان کے اندر ایک قبیلے کے اندر یہ خلافت جو ہے یا حکومت جو ہے نسل بعد نسل باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد موتا اس کو ہم کبھی گوارہ نہیں کریں حضرت عمیر معاویہ بہت دانشمند انساز تھے انہوں نے ان پانچوں حضرات پر کوئی تشدن نہیں کیا کوئی جبر نہیں کیا بلکہ رہنے دیا ٹھیک ہے یہ بیٹھ نہیں کر رہے ہیں ابھی تو بیٹھ کے ولی اہدی ہے لہذا کوئی جھگڑا کوئی اس وجہ سے کوئی فساد اس بنا پر کوئی جنگ نہیں رہی دس سال گزر گئے یعنی دس سال تک یزید ولی اہد رہا ہے دس سال تک اور اس سوائے ان پانچ بڑی شخصیتوں کے جو پوری عمت تھی عوام الناس تھے ان سب نے اسے قبول کیا یہ صورت حال اب جب پیدا ہوئی جب حضرت عمیر معاویہ کا انتقاد ہوئی یہ سن ساٹھ ہجری ہے اب سوال پیدا ہوا کہ وہ ولی اہدی کی بیٹ اب بیٹ خلافت میں منتقل ہو جائے گا لہذا پھر یہ ہوا کہ سب لوگوں سے سب گورنروں کو لکھ دیا گیا تھا امام صوبوں کے اندر کہ اپنے اپنے لوگوں سے بیٹ لے لو ظاہر بات ہے کہ وہاں کو ریفرینڈم نہیں ہوتا تھا کوئی ووٹ نہیں ہوتے تھے کہ اس کی پرچیاں ڈالی جا رہی ہو ایک ایک شخص سے رائے دینا نہیں ہوتی تھی بلکہ اس میں اس کی جمہوریت یہ تھی اور شورائیت یہ تھی کہ ڈیفرنٹ کلینز ہیں ڈیفرنٹ فیملیز ہیں ڈیفرنٹ ٹرائبز ہیں ان کے سردار ان کے بڑے لوگ ان کے اہم لوگ بیٹ کر لے تو گویا کہ سب کی بیٹ ہو گئی وہ ایک قبائلی نظام تھا اور اس میں یہ نہیں تھا نظام کہ ووٹ بنے ہوئے ہو اور اس کی پرچیاں ڈالی جا رہی ہو تو تمام عالم اسلام نے گویا کہ میں قبول کر لی اب یزید کی بحثیت خلیقہ اب وہ جو پانچ آدمی تھے ان میں سے ایک خوت ہو چکے تھے حضرت عبد الرحمن ابن عبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں خوت ہو گئے لیکن باقی چار جائیں گے ان چاروں کو لوٹ کیجئے اور یہ بڑا سنسکی ویشو ہے جس پر میں اب گفتگو کر رہا ہوں ان چاروں میں کون ہیں عبداللہ ابن عباس عمر میں سب سے بڑے بڑے اور ان کی شان یہ ہے کہ انہیں حبر الامہ کہا گیا ہے عمت کے سب سے بڑے عالم اور قرآن مجید کے وہ سب سے پہلے مفسر ہیں اصل جو جتنی بھی تفسری نوایات ہمیں ملتی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگردوں سے تابعین سے لہذا ان کا بہت پوچھا مقام ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ان کا مقام بھی آپ کو معلوم ہے حدیثوں کی کتنی بڑی تعداد ہے جو عبداللہ ابن عمر سے مر رہی ہیں اور اس کو سلسلہ تو زہب کی پہلی کڑی کہا جاتا ہے روایت حدیث میں جو سرہی زنجیر ہے اس کا آغاز حضرت عبداللہ ابن عمر ایک طرف یہ دونوں ہو گئے ان دونوں کی رائے کیا ہوئی اگرچہ کام غلط ہوا ہے یہ اس طریقے سے ایسر و کسرہ کی روایت پر عمل کرنا غلط ہے لیکن یہ اتنی بڑی غلطی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے باہمی جنگ و جلال ہو خوریزی ہو ایک دوسرے کی گردنیں کاتی جائیں اور فترہ و فساد پیدا کر لیے لہذا انہوں نے یزید کی بیعت کر لی دو حضرات رہ گئے ہیں یہ نسبتاً نوجوان ہیں ان دونوں کی پیدائش ہجرت کے بعد نہیں ہے ہجرت کے بعد پہلا بچہ جو مہاجرین میں پیدا ہوا ہے وہ عبداللہ ابن زبیر ہیں بلکہ کچھ عرصے تک مہاجرین میں جب کوئی پیدائش نہیں ہوئی تو وہ مدینہ کے منافقین نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ یہاں کے کبزور ہو گئے نامرد ہو گئے ان کی اولاد اپلے گی نہیں تو عبداللہ ابن زبیر جب پیدا ہوئے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ حضرت عبو بکن صدیق کے نواسے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کی ہمشیرہ حضرت عصمہ کے میٹے ہیں عبداللہ ابن زبیر اور زبیر بہت شجاع بہت ہی بہادر انسان تھا تو عبداللہ ابن زبیر کے اندر بھی وہی قیفیات تھا انہوں نے کہا نہیں اس غلطی کو ہم برداشت نہیں کریں خور رضی ہوتی ہے تو ہو لیکن ہم اسلامی نظام کو نیچے اترتا ہوا نہیں دیکھ سکتے جیسے کبھی حضرت عبو بکر نے فرمایا تھا کیا دین میں ترمیم اور تنسیق کر دی جائے گی دین کو بدل دیا جائے گا دین میں تحریر کر دی جائے گی جبکہ میں ابھی زندہ ہوں میں جیتے جی یہی نہیں ہونے دی حضرت عبداللہ ابن زبیر کی یہ رائے ہوئی ہم مقابلہ کریں گے ہم اسے پیسیبلی قبول نہیں دیں انہوں نے بیعت سے انکار کرتے اور مدینہ چھوڑ کر مکہ جا کر حرم کے اندر پناہ دنی ہوگی یہی معاملہ حضرت نے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عرمہ کرتا وہ بھی لہائج شجاع لہائج جری لہائج بہادر انہوں نے بھی کہا کہ یہ غلط لیسر و کسرہ کی روایت جو شروع ہو رہی ہے اس سے ہم نے رزس کرنا ہے اور اسے ہم آگے نہیں چھنے دیں ان پر بھی جب دباؤ ڈالا گیا کہ مہت کرو تو وہ کچھ وقت مان کر دیکھئے میں ایسا شخص نہیں ہوں کہ تنہائی میں علیدہ کمرے میں بیعت کے بیعت کروں جب عمومی مہت لوگے تم سب سے تمہیں بھی آ جاؤں اس وقت لوگ فیصلہ کریں گے تو بس اس وجہ سے پھر وہ گورنر جو تھا اس وقت مدینہ کا اس سے اجازت لے کر آگئے اور رات و رات وہاں سے نکل کر وہ بھی مکہ پہنچ گئے تو اب یہ چار جو ہیں دو گروہوں میں تخصیل ہو گئے دو پلس دو دو کی رائی یہ ہوئی کہ بات غلط ہے لیکن اس کی بنا پر خوریزی جنگ و جدال جنگ آپس میں خوریزی کرنا یہ صحیح نہیں بلکہ مشنہت اس میں ہے کہ اس کو قبول کر لیے گا پھر اللہ تعالیٰ کو بہتر حالات پیلا کرے گا اس کے ذریعے سے تعلیم کے ذریعے تلقیم کے ذریعے سے جس نبی ایتن صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عظیم انقلاب پر پاتھی گیا تھا ہم کوشش کریں گے کہ نظام حکومت کی اصلاح ہو جائے لیکن اس وقت اگر ہم اڑ گئے تو پھر گویا کہ خوریزی اور فساد اور باہمی جنگ ہے وہ شروع ہو جائے گا اور دو حضرات کرائے ہوئی کہ نہیں ہمیں ہر صورت میں رزیس کرنا ہے خوریزی ہوتی ہے تو ہمیں جانے دینی پڑتی ہے تو دیں گے ہم شہادت قبول کریں گے لیکن اس ولکتی کو قبول نہیں کرسے تو میں اس کے لیے پرس کر رہا ہوں یہ تیسری شہادتوں کا جو دور شروع ہوا ہے پہلا شہادتوں کا دور حضور کا دور دین کو قائم کرنے کی جد و جود میں جنہوں نے جانے دی دوسرا دور اس دین کے خلاف جو کاؤنٹر ریولیشنری مومنٹس آئی ہیں ان کو رفع کرنے کے لیے جانے دینا ہزاروں صحابہ کی جانے اس میں بھی گئی ہیں مسیلمہ ابن قذاب ہو یا معنیین زکاةوں کے خلاف جو جہاد ہوا پھر ظاہر بات ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو فساد ہوا وہ شہادتیں کیا تھی اس دین کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے انٹیکٹ رہے دشمن اس کے اندر رکھنے نالنے میں کامیابیاں ہوتا ہے اب تیسرا دور وہ آ رہا ہے کہ جبکہ داخلی دور پر اس نظام خلافت کے اندر زوال شروع ہو رہا ہے اس زوال کو رکھنے کے لیے کہ وہ اپنی اصل جو خلافت کا نظام اللہ نے اور اس کے رسول نے دیا ہے اس کی بنیاد پر قائم رہے ہیں لہذا ہم پریزش کریں گے اس تبدیلی کو اور میدان میں آتا مقابلہ کریں گے یہ حضرت عبداللہ بن زمیر رضی اللہ تعالی عنہما اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما اب ان دونوں میں ایک اختلاف ہوا حضرت عبداللہ بن زمیر کے رائے تھی کہ یہ مکہ ہے یہ اللہ کا دھر ہے یہ حرم ہے اور یہاں کے لوگ بہت سے برے اثرات سے ابھی تک بچے ہوئے ہیں پاکھ ہیں لہذا ہمیں یہاں رہنے کے اس کو مرکز بنا کر ظاہر بات ہے اسی مکہ سے محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے دعوت شروع کی تھی وہی سے وہ پھیل کر جو ہے ایک عظیم انقلاب کی شکل اس نے اختیار کی تھی ایک عظیم مملکت جو ہے حضور چھوڑ کر گئے تھے تو ہمیں مکہ میں رہ کر ہی اپنی تحریک شروع کرنی چاہیے لیکن ادھر حضرت علی کے پاس پیغام آ رہے تھے کوفہ سے کوفہ چونکہ حضرت علی حضرت حسین کے پاس پیغام آ رہے تھے کوفہ سے کیونکہ کوفہ کو حضرت علی نے دار الخلافہ بنا لیا تھا اور وہاں سمجھا جاتا تھا کہ حضرت علی کے ہمدرد اور حضرت سیان علی جنہیں ہم کہے ان کے ساتھ ہی ہم خیال یہ لوگ ہیں انقسرت کے ساتھ اور وہاں سے اب خطوط کا تانکہ شروع ہو گیا آپ یہاں آئیے ہم بیتاب ہیں آپ کا استقبال کریں گے آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تاکہ یہ جو قیسر و قسرہ کی سنت شروع ہو رہی ہے حسین رضی اللہ تعالی اور وہ نے فیصلت کر لیا کہ میں کوفے جاؤں حضرت زبیر روکتے رہ گئے کہ نہیں کوفیوں پر اعتماد نہ کیجئے یہ زبانی کلامی ساتھ دیتے ہیں جب دنڈا چلتا ہے تو پھر یہ ہٹ جاتے ہیں مطلب سے ان پر اعتماد نہ کریں لہٰذا یہی مکہ میں رہی ہے اور ہم دونوں مل کر ایک بڑی طاقت بن جائے گا اور یہ مکہ جو ہے ہمارے لئے حسار ہے یہ ہمارے لئے پناہ گاہ ہے یہاں سے اس دعوت کا آغاز کیا جائے اب یہ افسوس ہے اس سے اللہ کی مشیعت سمجھا جائے اللہ کی مرسی ہے جو کچھ ہوتا ہے وہ تو بیزن رب ہوتا ہے اللہ اپنی مسئلہتوں سے ہم سے زیادہ واقف ہے ہم تو نہیں سمجھ سرچے حضرت حسین نے فیصلہ کیا اور ڈٹ گئے اس فیصلے پر کہ میں کوفے جاؤں ہوں اب یہ بھی بات قرآن مجید میں آیا ہے حضور سے خطاب کر کے فرمایا گیا فَعِضَ عَظَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ جب ایک مرتبہ آپ ایک ارادہ کر لے تو پھر اللہ پر توقل کیجئے پھر یہ نہیں کہ کبھی آگے کبھی پیچھے جاؤں یا نہ جاؤں یہ نہیں ہے یہ ترب دو دو یہ نہیں ہے بلکہ یہ کہ ایک فیصلہ کر کے نٹ جائیے اس لیے کہ جو بھی نتیجہ ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں لہذا اللہ پر توقل کیجئے فَعِضَ عَظَمْتَ فَتَوَكَّلْ اللَّهُ لہذا سب نے سمجھایا حضرت حسین کو کہ آپ پرفت نہ جائیں سمجھانے والوں میں حضرت عمر بھی تھے حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ کوئی قرابتداری جو ہے قریبی نہیں تھی لیکن بہرحال امت کی ایک شخصیت عظیم شخصیت تھے سمجھانے میں سب سے زیادہ زور صرف کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس میں ایک رشتے سے حضرت حسین کے چچا ہے ایک رشتے سے حضرت حسین کے نانا ہے کیوں؟ حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن عباس چچا ازاد بھائی ہیں عباس کے بیٹے عبو طالب کے بیٹے عباس اور عبو طالب بھائی ہیں تو یہ فرش کزن تھے حضرت علی اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ لہذا انہوں نے جب کہا تو گویا کہ ایک چچا ایک گزر سمجھا رہا ہے اور دوسرے رشتے سے حضور نانا تھے حضرت حسین کے اور حضور بھی قزن تھے حضرت عبداللہ ابن عباس کے چاچہ زاد بھائی اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ حضور کے قزن نانا کے درجے میں آگئے تو یہ دو رشتے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس کے اور انہوں نے بڑی الہا و ذاری کے ساتھ بڑی اپنے مقام سے نیچے اتر کر خوشامت کی ہے حسین خدا کے لیے باز آ جاؤ حسین خدا کے لیے باز آ جاؤ حسین اگر جانا ہی ہے تو اپنے بال بچوں کو لے کر نہ جاؤ جس طریقے سے تمہارے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کوفے کے اندر زباہ کر دیا گیا کئی ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی تمہارے بال بچوں کے سامنے زباہ کر دیا جاؤ باز آ جاؤ لیکن حضرت حسین اب اللہ کی طرف سے ان کے دل میں ایک ارادہ پختہ ہو چکا تھا اور انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا جا کہ جاؤ میری طرف سے کوفے والوں سے معج دے اور پھر مجھے اطلاع دو وہ گئے وہاں بارہ ہزار افراد نے بیعت کر دی اب ان کا خط آگئے کہ یہاں تو فضا بلکل ہمارے ہیں اتنے لوگوں نے بیعت کی ہے باقی بھی جیسے ہی آپ سامنے آ جائیں کہ سب بیعت کر لیں لہذا یہاں پر ریزسٹنس کے لیے گویا کہ ہمارے پاس طاقت اس کوفے کے اندر بہت مضبوط طاقت ہوگی کہ ہم یزید کی حکومت کے خلاف ریزسٹنس اس کے بعد ہوا کیا یزید نے عبیداللہ ابن زیاد کو گورنر بنا کر گئی دیا یہ شخص تھا بہت ڈنڈا چلانے والا اس نے سختیاں شروع کی تو بہت سے لوگ اس بیعت سے قائم آئے گئے لیکن مسلم بن عقیل وہ میدان میں آئے اور ان کے ساتھ ہزاروں آدمی آگئے جنہوں نے بیعت کی تھی ابھی تک بیعت پر قائم تھی اور انہوں نے گورنر کے دھر کا گھیراؤ کا ہوئی گورنر کے ساتھ تیس ٹاریس آدمی تھے کوئی وہ چھتوں پر چڑھ گئے وہاں سے پتھراو کیا اور وہاں سے جو تیس ٹاریس آدمی کوفے کے تھے ان سے کہا تم اپنے اپنے لوگوں کو کہو کہ چلے جائیں واپس یہاں سے انہوں نے اوپر سے کہنا شروع کیا درائیا بہت خوفناک نتیجہ نکلے گا عبیداللہ ابن زیاد ان سب کو ہلاک کر دے گا ایک ایک کر کے بھیٹ چھٹی چلی گئی اور صرف چند افراد گئے گئے اور اس کے نتیجے میں حضرت مسلم بن عقیر شہید کر دی بلکہ ایک شخص خانی نے انہیں پناہ دی تھی کوفے میں ان کو بھی قتل کر دیا گیا اس پر یہ ہے کہ انہوں نے ایک شخص کے ذریعے سے پیغام دیا قتل کیے جانے سے پہلے کہ دیکھو میں میرا تو وقت آگیا آیا تو اب قتل ہو جاؤں گا شہید کر دیا جاؤں گا تو میرا پیغام حسین تک پہنچا دو رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہاں یہ بغاوت ہو گئی لوگوں نے کوفیوں نے کوفی جو ہے وہ پورا نہیں کرتا اپنے عہد کو اور وفاق اس کا ایک ثموت ہمیں مل گیا یہ سب کے سب منحرف ہو گئے بیعت سے آپ جہاں تک آگئے وہاں سے واپس چلے جائے جب حضرت حسین کے پاس یہ پیغام پہنچا اور انہوں نے ارادہ کیا کہ ٹھیک ہے یہ تو حالات بدل نہیں لہذا ہم واپس چلنا چاہیے شاہد عبداللہ بن زبیر کی رائے ہی صحیح ہے ہمیں مکیہی میں بیٹھ کر کام کرنا چاہیے لیکن اب جو ہے عرب کا ایک خاص مزاج ہے حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے آڑے آ گئے اب ہم اپنے باپ کے خون کا قساس لیے بغیر نہیں جائیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ وہ بابروت انسان شریف النفس انسان کیسے ممکن تھا غیرت مند غیور انسان وہ کیسے ان کی بات کو رکھ کرتے تھے لہذا اچھا چڑو جلتے ہیں پفی کی طرف آگے بڑھتے چلے گئے کربلا میں پہنچ گئے جو کچھ وہاں ہوا ہے پر آپ کو معلوم ہے اس میں یہ بات ہے پہلے ایک ہزار کا لشکر بھیجا تھا عبیداللہ ابن زیادہ اس پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہیں وہ کچھ اثر انداز ہو گئے ان کا اثر جو تھا حر حر بن یزید تمیمی وہ بعد میں حضرت حسین کا حامی ہو گیا اور حضرت حسین کے ساتھ ہی اس کو بھی شہادت نسید پھر دوسرے کو بھیجا عامر ابن سعید عامر ابن سعید بھی ایک بڑی عظیم شخصیت کے باٹک کا بیٹا تھا حضرت سعید ابن ابی وقاس جو فاتح ایران تھے اور جن کو غزوہ اہد کے موقع پر حضور نے فرمایا تھا کہ اے سعید تیر چلاو میرے ماں باپ تم پر قربان جبکہ اہد میں گھراؤ کر لیا تھا حضور کا اور کفار قتل کرنے کے لیے حجوم کر رہے تھے اور کچھ حضرات تیر چلا چلا کے انہیں پھیک رہے تھے دور جو ہے ہٹا رہے تھے انہیں سے حضرت سعید ابن ابی وقاس بھی تھے پھر وہ فاتح ایران تھے اس لیے گورنر بن گئے تھے ایران تھے سعید جو ہے ان کا بیٹے یہ عامر جو ہے یہ اب ایک بڑے صوبے کا گورنر بھی تھا اسوہ چار ہزار آدمی دے کر بھیجا وہ بھی نربی کرتا رہا اس نے کوئی تشدد نہیں دیا اس کے اندر بہرحال اپنے عظیم باپ کے خون کا کچھ اثر تھا لیکن یہ کہ پھر ابن زیاد کو اطلاع مل گئی کہ عامر ابن سعید جو ہے وہ تو لہتو لال کر رہا حملہ نہیں کر رہا قتل نہیں کر رہا بلکہ یہ کہ وہ تو اس راستہ بھی دینے کو یہ تیار ہے کہ نہ مدینہ کی طرح جائیے اور نہ مکہ کی طرح جائیے نہ کوفے کی طرح جائیے بلکہ آپ چاہے تو تمشت چلیدہ یزید سے اپنا معاملہ کر لیں اس پر ابن زیاد نے پھر وہاں سے خط لکھا ہے میں نے تمہیں اس کام کے لئے بھیجات کرتا میں نے تمہارا تمہیں حکم دیا تھا حسین سے میری بیٹھ لو یعنی میری بیٹھ کے ذریعے یزید کی بیٹھ لو اور اسے پکڑ کر لاکہ میرے سامنے پیش پہ لہذا پھر اس نے ایک بہت خونخار شخص کو زیادہ پہج دے کر بھیجا ہے اور وہ جو ہے اس نے آ کر جو ہے شمر گئے پھر اس نے فیصلہ کو معاملہ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں جو وہاں گزرے ہیں جتنے بھی کوفی آئے ہوئے تھے اکثر و بیشتر تو کوفے کے رکھتے ہیں ان سے کہا کہ میں خود نہیں آیا تم نے مجھے بلایا تھا اے فلا ابن فلا کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھاتا کہ آؤ اے فلا ابن فلا کیا تم نے مجھے پیغام نہیں بھیجا تھا کہ یہاں تشریر لائی آئی اور دیکھو میرے پاس تمہارے خطوط مہت بہت 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 اور اپنی صافت نہیں کوئی اس کے اندر عیاری نہیں تھی ان کے اندر معاظ اللہ سبح معاظ اللہ لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلا نتیجہ کیا نکلا اب انہیں پتا چل گیا کوفیوں کو اگر اب حسین زندہ دمشق پہنچ گئے یدید کے پاس تو یہ ہم سم کا بھاڑا پھوڑ دیں گے ہماری شامت آجائے گئے لہذا اب تو کسی صورت میں زندہ نہیں رہے گئے ایک بہت ہم واقعہ نوٹ کر لیجیے اس کے لئے اس لئے کہ حضرت حسین نے ایک ایک اکھنام لے کر اے فلا ابن فلا اے فلا ابن فلا کیا تم نے خب نہیں دکھا کیا تمہارا پیغام نہیں تھا اب انہوں نے دیکھا کہ یہ بہنا اگر یزید یہاں جا کر پھوڑ دیا گیا تو پھر ہماری خیر نہیں ہو یہی مجھے ہے حضرت حسین کو شہید کرنے کے بعد یہ نوٹ کر لیجیے بہتر آدمی تھے کل گل جس کو کہلے نشکر حضرت حسین کا رضی اللہ تعالی ان میں سے بیس خاندان بنی حاشم کے چشم و چھراخت وہ بڑی بہادری سلسلے ہیں بڑی بہادری سلسلے ہیں ایک ایک نے لڑ کر جائے بہت سلکھوں بارا قتل کر بھی رہے تھے ایک ایک کر کے قتل ہو رہے تھے شہید ہو رہے تھے بیس خاندان بنی حاشم میں سے شہید ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالی بہت ہی انفیڈ فیڈ چھوٹا مچہ وہ بھی شہید نہیں تھا باقی سب مرد تمام مرد سواء ایک حضرت حسین کے بیٹے حضرت علی علی بن حسین زہن العابدین کے نائب آدمے وہ بیمار تھے وہ جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے تھے وہ بچ گئے صرف اچھا حضرت حسین شہید ہو گئے یہ ہے دس محرم الحرام سن اک سٹھ ہجری کیا مطلب ہے حضور کے انتقال کے ٹھیک پچاس برس بات سن جارہ حجری میں حضور کا انتقال اور سن اک سٹھ ہجری میں حضور کے نواسے اور جن کے بارے میں حضور نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ حضرت حسین شہید دیئے گئے اور اس کے بعد اس لشکر نے خیموں کو آگ لگا لگا یہاں نکتہ سمجھ لیجئے آگ کیوں لگائے انہیں معلوم تھا ہمارے خلاف ڈاکومنٹری پروف موجود ہیں وہاں پر وہ ہمارے خطوط کے تھیلے وہاں موجود ہیں اگر وہ باقی رہ گئے تو ہماری شامتہ جائے گی ہمیں کار میں جائے گی ورنہ ظاہر بات ہے کہ اگر تو وہ دشمنی کے انداز میں بات ہوتی تو خواتین کی بھی بے حرمتی کی نہیں ہوتی لیکن نہیں کسی نہیں ظاہر بات ہے کہ خانبادہ نبوت کہ کسی خاتون کی بے حرمتی دے گی قطعن نہیں کی قطعن نہیں کی قطعن نہیں کی لیکن خیمیں جلانا ان کی ضرورت تھی تاکہ وہ ریکارڈ جو ہے ان کا وہ تلف ہو جائے سارے خطوط جو ہے وہ جل جائیں تاکہ ان کے خلاف سمود باقی در رہے یہ عظیم سامحہ کربلا ہے اب چونکہ یہ ہماری تاریخ کے ان واقعات میں سے ہے جس پر بہت کچھ اختلافات ہیں مختلف گروہوں کی تعبیرات بہت مختلف ہیں ایک طرف اہل تشیعوں کا اپنا بیان ہے دوسری طرف اہل سنت کا ایک اجماعی بیان ہے تیسری طرف کچھ ایسے نور پیدا ہو گئے ہیں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں پر الزام لگا رہا ہے اہل سنت میں سے کہ وہ تو حکومت کے طالب تھے اقتدار کے خواہش مند تھے وہ عجب القتل تھے مازلنا سمہ مازلنا سمہ مازلنا حضرت حسین اگرچہ سیزارے صحابہ میں سے تھے یعنی حضور کی حیات اتہیبہ میں ابھی چھوٹے مچے تھے لیکن ان کا شمار صحابہ میں اور پھر یہ وہ شخص ہے جو حضور کی گود میں کھیلا ہے یہ وہ ہے جو حضور کے شانوں کے اوپر جس نے سواری کی ہے علامہ اقبال نے جیسے حضرت اسماعیل کے لیے کہا ہے کہ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزن دی ظاہر بات ہے حضرت اسماعیل کس سکون اور مدر سے دارال علوم میں پڑھے نہیں تھے کہ ماں پتا چلتا کہ والد کا حق کیا ہے یہ فیضان نظر تھا ابراہیم کی نگاہ کا یہ فیضان تھا کہ بیٹے کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوا کہ یا وطفال ماں تو عمر ابباجان جو خواب آپ دیکھ رہے ہیں اور جو حکم آپ کو خواب کے در یہ مل رہا آپ کر گو در یہ تو اسماعیل کا معاملہ اگر یہ تھا فیضان نظر سے تو حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم کے پاس زیادہ رہے بھی نہیں وہ تو مکہ میں رہے ہیں حضرت عثمان حضرت ابراہیم تو شام میں رہتے تھے کبھی کبھی آ جاتے تھے اس سے زیادہ معاملہ نہیں تھا وہ فیضان نظر حضرت اسماعیل کو تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان نظر کتنا ہوگا اس کا آپ اندازہ کیجئے یہ کوئی جنگ اقتدار نہیں تھی معاذ اللہ سمع معاذ اللہ سمع معاذ اللہ بلکہ انہوں نے اپنا ایک فرض من سے بھی سمجھا کہ میرے نانا کا لائے ہوا نظام اور اس کے اصول اب ٹوٹ رہے ہیں جیسے حضرت ابو بکر کا قول میں نے آج بھی آپ سے سنایا کیا دین میں ترمیم اور تنسیخ کی جائے گی دین کی باتوں کو بدل دیا جائے گا جبکہ میں ابھی زندہ ہوں اسی طریقے سے گویا کہ زبان حال سے حضرت حسین اور عبداللہ بن زبین رضی اللہ تعالی عنہ انہوں ان دونوں نے یہ فیشتہ کیا کہ ہم روکیں گے آپ اختلاف کر سکتے کہ حضرت حسین کی رائے صحیح تھی یا حضرت عبداللہ بن عباس کی رائے صحیح تھی یہ کہہ سکتے ہیں آپ لیکن کسی کی نیت پر حملہ نہیں کر سکتے اسی طریقے سے بار موگ جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عمر ان کی نیت پر حملہ کرتے ہیں ان کو تو یزید نے دولت سے خرید ریا تھا ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ یہ دونوں جلیل قدر صحابہ ہیں یہ تو صغارے صحابہ میں سے نہیں ہیں یہ جوان تھے پورے حضرت عبداللہ بن عمر نے عبداللہ بن عباس نے رضی اللہ تعالی عنہ انہیں کوئی رقم نہیں خرید سکتی تھی کوئی دولت نہیں خرید سکتی تھی جو رائے انہوں نے قائم کی دیانتر قائم اور ہمارے ہاں اصول یہ ہے کہ جب کوئی نئی صورتحال قیدہ ہو جائے اور اجتحاد کی ضرورت پیش آ جائے اور پوری کوشش کر کے مجتہد اجتحاد کر رہا ہے تو اگر اسے غلطی بھی ہو جائے مجتہد مختی خطاکار اس کو بھی اکیرہ ثواب ملتا ہے اور مجتہد مصیب وہ مجتہد کے جس کی رائے صحیح جس کا فیصلہ صحیح اسے دولہ ثواب ملتا ہے تو ان کے مابین ایک اختلاف رائے کا ہوا اجتحاد کا ہوا آیا یہ غلطی اتنی بڑی ہے کہ امت میں تفرقہ پیدا کیا جائے امن و امان کو برباد کیا جائے خونیزی کا بازار جلم کیا جائے یا نہیں نہیں دو قرائے یہ ہوئے ان کے مخلصانہ رائے تھی ان کے دیانہ دارانہ رائے تھی ہم ان کے نیت پر حملہ نہیں کر سکتے آپ اختلاف کرنا چاہے تو کیجئے اسی طرح حضرت عبداللہ بن زمین اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ ظاہر بات ہے کہ ان کا بھی ایک استحادی رائے تھی کہ نہیں یہ دین کے نظام کے اندر بہت بڑا رکھنا پڑ رہا ہے یہ تو قیسر اور قسرہ کی سنت شروع ہو رہی ہے یہ اسلام کے دین کے اوپر طریقہ نہیں عمل نہیں ہو رہا ہے تو ہم اسے اپنی جانوں کا نظرانہ دے کر بھی اسے روکیں روکنے کی کوشش کریں گے رکے نہ رکے ہم اپنی جانے لے دیں یہ بھی دیانہ دارانہ رائے تھی مخلصانہ رائے تھی ان کے نیت پر کوئی حملہ کم سے کم اہل سنت والجماعت میں سے کسی شخص کو حق نہیں ہے اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کا کہنا یہ ہے السحابہ تو قل لہم عدول صحابہ جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب عدول ہیں ان میں بدنیت بھی نہیں آسکتی خطا ہو سکتی اہل سنت کے نزدیک معصومیت خاص سہے نبوت ہے نبوت ختم ہو گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد معصوم کوئی نہیں ابو بکر بھی معصوم نہیں عمر بھی معصوم نہیں عثمان بھی معصوم نہیں علی بھی معصوم نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعی تو معصوم کون ہو عبداللہ ابن عباس بھی معصوم نہیں عبداللہ ابن زمر بھی زمیر بھی جو ہے معصوم نہیں حسین ابن علی بھی معصوم نہیں اسی طریقے سے عبداللہ عمر عبداللہ ابن زمیر کوئی معصوم نہیں انہوں نے اپنی رائے خائم کی ہے اس پر عمل کیا ہے دیانت دارانہ سنسیلیٹی کے ساتھ اور ان کے لئے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر طرح کاجر و سواب سب کے لئے حضرت عبداللہ ابن زمیر کی رائے اس اعتبار سے بہتر ثابت ہوئی انہوں نے مکہ میں پھر حکومت قائم کی نو برس تک ان کی حکومت قائم نہیں بن عمیہ ختم نہیں کر سکتے سن تہتر میں جا کر ان کی شہادت ہوئی اور ایک برہرہ تو وہ بھی آیا تھا کہ شام اور مصر کی دونوں سوبے جو ہیں وہ بھی کوئی کے تحت آگئے تھے تو واقعہ یہ ہے کہ اگرچہ حضور نے ہمیں منع کیا ہے کہ کبھی یہ نہ کہا کرو کہ ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا نہیں جو ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا اللہ کی ذریع سے ہوا حدیث کے الفاظ ہے انہا کرمت اللہ دفتہو عمر الشیطان یہ جو لو کاش یہ ہو جاتا کاش یوں ہو جاتا تو بڑے تھنٹی یہ نکلتے یہاں سے شیطان کا عمل شروع ہو جاتا ورنہ واقعہ یہ ہے کہ دل سے یہ بات نکلتی ہے اگر حضرت حسین اور عبداللہ بن زبیر یکجا ہو جاتے اور مگے کو اپنا مرکز بنا کر جو عظیم مقصد انہوں نے اپنے سامنے رکھا تھا کہ یہ جو روایت غلط آ رہی ہے اسلام کے دینی سیاسی نظام کے اندر اس کو ہم روکیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرما لے لیکن یہ پھر ہم کہیں گے ماشا اللہ قان وما لم یشا لم یکو جو اللہ نے چاہا وہ ہوا اور جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا حضرت حسین کو وہ عظیم شہادت اللہ نے دینی تھی وہ اونچا مقام عطا کرنا تھا اور پھر ان کی عظیمت ان کا صبر ان کا ثبات ان کا استقلال معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر کتنی کچھ طاقت رکھی تھی اور کتنی کچھ صلاحیت اللہ نے مدیت کی وہ جس طرح ڈٹے رہے کھڑے رہے واقعہ یہ ہے کہ وہ بھی نو انسانی کے لیے ہمیشہ